تشریف فرما درات رانے اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والد ورحمت اللہ وبرکاتہ والفرقہ بالحمید وقضا ربکا اللہ تعبدو اللہ ایہا وبالوالدین احسانا صدق اللہ ومیلہ العظیم وصدق رسول حقل مدیم کریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین وشاکرین فالحمد اللہ وبرکاتہ مصطفید علی رحمت اللہ وبرکاتہ مصطفید علی رحمت اللہ وبرکاتہ والد ورحمت اللہ وبرکاتہ لقدوه ومسلی علی حبیبه الكریم اللہ باب روز باللہ من الشاہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالم حبود تبارکا وطعالا في القرآن الوجید والفرقہ بالحمید مصطفید علی رحمت اللہ وبرکاتہ مصطفید علی رحمت اللہ وبرکاتہ ویلائیت اللہ وبرکاتہ ویلائیت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی علی حضرت اللہ وبرکاتہ جس نے پیدا کیے کتنے لالوں بہر حافظ دین اور بلد اللہ وبرکاتہ میرے استاذ مادات بھائی بہن اہل ملک و عشورت اللہ وبرکاتہ دوالم کے تاجدان شافع محشب امام الانبیاء جناب محمد حضرت علی جناب حضرت 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 میں تین مہینے پہلے ایک شادی کی تقریب میں آیا تھا تقریب کے بعد ان دونوں بزرگوں نے کہا کہ حضرت ہمارے ہاں بھی کبھی میلاد ہو تو آپ آئیں گے تو میں نے کہا انشاءاللہ آؤں گا اسی کے لئے اللہ نے مجھے پیدا ہی فرمایا تھا ضرور آؤں گا تو تاریخ دے دیا تھا جو حضرت یہ ویڈیو بنا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ صرف وہ میری آواز تحجھ فرمائے میری تصویر نہ بنائے ہم یہ کوئی ہیرو بنا کر کیا کرو گے جو کچھ کہا جائے میرے لامے اس کو سنو اور عمل کرو اسلاح فالہ دیئے گے بسانے کی علمہ کی بات تحفیق دے آتے اور فکر کھیجنے کی اللہ کو تحفیق نہ تفرمائے پھر جو انگا درود پاک اللہ ہمیں سبیلہ دے اور فکر کھیجنے کی اللہ کو تحفیق نہ تفرمائے پھر جو انگا درود پاک اللہ ہمیں سبیلہ سیدرہ مولانا محمد تاریب وسلم صلی اللہ علیہ وسلم بھائی من علیہ کا یا حسول اللہ صلی اللہ بھائی من علیہ کا یا حسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت برولانا حاشم جوان حاشم ساہد نشریف رائے ہیں ان کی شریک حیاء دنیا سے رکھ ستھوی اللہ تعالیٰ ان کی مفرد فرمائے اور قرطرم کو سب رکھے اور خاندار والوں کو سب رکھا فرمائے ہمارے برمیان سے ایک ہی بات دیگرے لوگ جاتے رہتے ہیں انہوں میں حاجیم اور محمد صاحب بھی ہیں جو جانے ملجب کے زمانے تخابین ہیں ان کا وہ چملہ یاد آتا ہے جب لوگ اور انڈا ملک دیتے تھے مبارک قریوں کی ایک شان کہ ہر درف کا پہلا دھن ہر مرگی کا پہلا آنڈا مسجد میں جائے سب رکھا تو حاجیم اور محمد صاحب زائد بات ہے اس وقت مسجد ایک منزلہ تھی سنت پڑھ لیتے تھے نفل بھی نہیں پڑھتے تھے وہ بھاگتے تھے باہر مائید لے کر تاکہ دو چاہ ملکیا جندی مل جائے جیسے مدرسے کے لیے عالم لوگ بیچارے رمضان میں مسجد لے کے حاضر مہتے تھے تو جمعہ کہتے ہیں وہ محمد مرہوم اللہ تعالیٰ غریق کے رحمت فرمائے وہ ایک انڈا لیلام کرنے کے لیے دروہ سے پھر مائید لگا کر شروع کر دیتے تھے گیارہ کہے گیارہ کا دو حاضر صاحب کہ وہ دو یا چالیس کہے ایک لوگ کی چالیس گندو میں سنا آج مجھے ماشاء اللہ خبر ملی اور پہلے بھی ملی تھی تو کہا ان دونوں بزرگوں کو اپنی جانب سے دعا یا کلمات پیش کر کے جو حق ہے ایک مومن کا ایک مومن کے حق میں وہ حق عدا کر لی اللہ تعالی حضرت مولانا جمال حاشین صاحب اور آنے والے زندگی کو اللہ بہتر بنائے اور مرہومہ کو اللہ جنت نعیم مرہوم نور محمد صاحب انہوں نے بہت بہت ایک دو میں یا اللہ ان کو بھی قبر میں ہزار رحمت نور کی بھارش دینا مولا مولا اور جس طرح وہ یہاں مائک لگا کر کہتے دیکھ اور دو ایسی ہی فرشتہ محشر میں کہے آؤ یا ایت نقصر مطمئن ارج الہ رب کی رادیت مر دیا کیونکہ آپ نے فرمایا مبنا مسجد میں اللہ اللہ بیت نفیل جد تو انید ہے کہ اللہ تعالی انہیں بھی اس افتق پالیا میں شامل کر لے جب فرشتہ مہنا انہوسر میں نیکوں کو ڈھونڈ رہا ہو تیور مولا صاحب کا جو یہاں مائک لگتا تھا فرشتہ وہاں میں آواز دے آ جتنے گھر کے لئے ہی تو نہیں کرتا تھا اللہ ربی خدا کرے وہاں صدا دے آ یا آیت مقصر یقنی اللہ ارجی غلاء رب کی رابیت مردی اللہ اپنے رب کی باردہ ہو میں اس حال میں تیس تیرا خدا راضی اور تو اپنے خدا سے خدا خرید خید خلی چند خدا کرے جب دنیے کو کو مرد مرہا دو لیکن مرہا تبی اللہ تعالی یہ مزدی جا پتہ سے بہنا در فرمائے ترد پاک اللہ رحمہ صلیم 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 اللہ رسول اللہ جگہ ادھر بہت خالی ہے جو ادھر کھڑے ہیں وہ تشریف لائیں انشاءاللہ پیارہ بجے سے دو چار منت آگے پیچھے صلیم سلام ہو جائے صلیم 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 ہم لوگ جب کہیں جاتے ہیں تو سامین کے الگ الگ سوال ہوتے ہیں اگر کسی کی بیوی کا مسئلہ فسا ہے تو شوہر کہتا حضور اور انتے بڑی کمینی ہو گئی ہے وہ تقریر کر جیے گا کہ ان کو چھاڑ کے شوہر میں ضرور کیا ہے تو بیوی اندر سے پرزی بھیتی ہے جن کو کھانا کھلا رہا ہوں حضر سے کھانا کھلا رہا ہوں حضر سے کہ دیو کہ مرد رب بہت مضماش ہو گئے ہیں تنہا انہوں کو خون ترک دیں موسم جیسا جہاں کہے آدمی سمتتا آج وہ تقریر ہوتی تو بڑا چھا ایک عبر کا ڈھکڑا کہا کہا برسے سارا آلت تو بیاسا دکھائے دار ہر موضوع تشلہ ہے اور مسلمانوں کا ماحول الگ یہ ہمارا نوجمان ملٹی میڈیا لے کر کاغذ کی ہیروین دیکھ کر ماز گئے اسے مہجد جانے کی فرصب نہیں اسے اپنے ماباب کی خدمت کی فرصب نہیں اسے اپنے حباب سے شرعی اصول سے پیش آنے کی لیے فرصب نہیں کس کس چیز کے لیے کہا جائے غربت مسلمانوں میں مفلسی بڑھتی جا رہے موضی جی کی مہربانیا نوٹ بندی اور جرشتی نے تو لوگوں کو کلاش بنا کر رکھا ایسی صورت میں مسلمان کا بچہ 35 ہزار سے نیچے کا موبائل لیلو کو دیا ساری قوموں کا ریزرویشن اوٹ کے بینک میں بند ہے مگر مسلمان کم ہے جس کے لیے ریزرویشن کا کہیں نام نہیں ایسی صورت پر ہم اپنے مسلمان مکر میرے لالو بس ضائع مکر لو اور اپنی زندگی اور اپنی دولت کی حفاظت دنیا میں زینت کی دو چیز دولت اور اولاد اللہ تعالی قرآن میں فرماتا ہے مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت لیکن قرآن نے فورا فرما اس زینت میں اتنا مشغول نہ ہو جاؤ کی اپنی آقبت اور آخرت کو دھو جاؤ زینت اپنا بچوں کو پیان دو اولاد کو سوار پیتر ٹپڑے کھانا دو جون کا حق نہ کرو لیکن جب اللہ کے حق کی باری آئے تو تم اپنے آخرت کو یاد کرو اس لئے رحمان جو آخرت میں کام آنے والی چیز بانتی رہنے والی چیز ہے وہ تمہاری نیتیا بہر مدد رسول اللہ ایسے ماہور میں آپ حضرات اپنے آپ کو سمھال اپنی گاڑی کمائی کو سمھال ملٹی میڈیا میں نہ جائے تول زینت ہے اس لئے آقا نے شاعت فرمایا کہ دو جس کو اللہ اولاد نہ دے اس کو فخر شاعت اور آقا نے فرمایا دوسرا وہ جو بھی مان کر کھائے وہ فخر نہ کرے چاہے کر جو ربطیا وہ جمع کر لے بھی مان دے اس کو فخر شاعت پتا چلا کہ اس قرآن کی آیت اور حدیث مصطفی میں الحمد اللہ از سرکار فرماتے ہیں فخر وہ کرے جو اپنے ہاتھ پر کمائے اور کھائے اور آپ لوگ اپنے ماباد کی گاڑی کمائی کھا کر فلٹی میڈیا موبائل خرید کر حیات پر جوانوں پر بات کر رہے ہوں اللہ تبار وطال تمہیں اولاد اپنے ماباد کا تمہارے بنایا ہے تو ہمیں چاہیے کہ آؤ آگے بڑھو اور اپنے زندگی کو سوار دو اور دیکھو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ اللہ محمد رسول اللہ کے تاہیے کمائی اور عزیز اول کو سائے کرنے ساتھ اور اللہ اس کے رسول کے اعطا اپنے زندگی ساتھ کر ربکہ اللہ تعبد اللہ ایہا تمہارا رب یہی خب عطا فرمایا ہے یہی فیصلہ کیا ہے جا فرمایا ہے اللہ تعبد اللہ ایہا تم عبادت صرف اسی کی کر مشریقی نے مکہ کام کرتے تھے کعبہ کا تواب بھی کر لیتے تھے قربانیا بھی کرتے تھے حرم آنے والوں کی زیاد بھی کرتے تھے حاجیوں کا استقبال بھی کرتے تھے اور تین سو ساٹھ بھد کعبہ میں رکھے رہتے تھے جب کعبے کا تواب کر لیتے تو ان کو سجدہ بھی کر لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ پیشانی غیر فرمایا یہ پیشانی غیر خدا کے سامنے نہ چھتے لیتے خدا خدا کو کبھر پیشانی تو یہ پیتا ہے کچھ نہیں کھالے چون رہا چونتے چونتے پیشانی ٹیک دیتا ہے میرے پیارے کہ پیشانی ہر خدا کے سامنے نہیں جگتی اللہ کیا رسول فرماتے ہیں اگر زہر خدا کو سجدہ چاہی ہوتا تو میں حراتوں کو حکم دیتا جو اپنے شہر اگر زہر خدا کو سجدہ چاہی ہوتا حدیث پاک میں آقا نے فرما کر یہ بتا دیا کہ غیر خدا کے لئے سجدہ چاہی ہوتا آقا فرما پہ اگر چاہی ہوتا تو پچھنا اگر کر کے میرے آقا نے تعلیم ہوتا فرما ہی کہ غیر خدا کے سامنے ہو یہ پیشانی بندے کے دھوکے لئے کبھی جایا نہیں آج عورتیں شہروں کو نہیں مانتا مگر آقا شہر کی اس سے بیان فرما رہے ہیں کہ شہر کتنا عزیز ہے اور بھی اس کی محکومہ ہے شہر ہی کو تو سب فکر ہے ان کو کیا یہ تو صبح دس بجے کہتی ہیں نصرو کی اببا سلیلن بھی نہیں ہے یہ سارے فرمان تم جاری کرتی ہو اور جھولا لے کر گلی گلی شہر ہوتا شام کو آنے کے بعد یہ کہہ دیتی ہیں بنایا نہ ہوتی ہم بنائی نہ ہوتی تو توڑا مہاں اسے رہ جاتا ہے یہ میری بہن تو آئی ہی سی لیے ہے شہر ہوتا ہے شہر ہوتا ہے اس لیے آرہ بنا کر کھلا دی ہے ممو سے نہ دیتی ہے شہر کما تک لاتا ہے وہ چکنا بڑا موسک اس لیے آقا انشاءات فرماتے ہو اور ہم عردوں کی زندہ داری اتنی زادہ ہو اور تمہاری کے فالت کے لیے سبح سے شام تک لگتر پر سوٹا نہیں ہو ہمش permanہیں ہو جنتے پر سوٹا ہے وہ چکلا بگتر پرسول کی لیے شہر ہی کو انہوں سےれない جب ایک ہوتا ہے اگر غیر خودہ کو سکتا ہو جائیں تو میں عورتوں کو حکم دیتا جو اپنے شوہروں کو سجدہ کریں تو اے لوگوں تم ارادت میں جب جاؤ آستانوں پر سرکار خاجہ کی بارگاہ میں جانے کی تاریخیں آ رہی ہیں آدھے مرد اور آدھی عورتیں ہوتی ہیں تم لوگ بھی تو نہیں بکر آتے ہیں یہ حال ہوتا ہے اللہ سمت کہ کہیں ادھر کر قضائے حاجب اور تحارت کے لیے ایسے دشواریاں ہوتی ہیں کہ بہت بیٹھوں کی آبرو پچھتے ہیں ہم اور آپ کنہ کو بھی لیے بھوم رہے ہیں اور انجام مادا ہاں تحارت کے لیے ایسے دشواریاں ہوتی ہیں کہ بہت بیٹھوں کی آبرو پچھتے ہیں ہم اور آپ کنہ کو بھی لیے بھوم رہے ہیں اور انجام مادا ہاں جب مزاروں پر پہنچتا ہے تو فاتحہ کرتے کرتے وہ پیشانیت دیتا عبادت ایک مضمون عام ہے لوگ سمتتے ہیں نمازی عبادت نہیں عبادت یہی ہے کہ رحمان کے فرمان کے سامنے تم چھپ جاؤ اب وہ چاہے فرمان نمازوں کا ہو چاہے روزوں کا ہو چاہے سکات کا ہو چاہے پل کا وازان پرکا کا وازان پرکا کا ہو چاہے ماں باپ کی خدمت کا ہو چاہے لوگ کا اپنے پال بچوں اور بیدیوں کی کفانت کا ہو چاہے لوگ کا اپنے پرکا کا کرنے کا ہو چاہے لوگ سے پاک رہنے کا ہو سارے احکامات جو عوامل ہیں اس پہ اعمال کرنا یہ عبادت ہے اور جرم نے ہی آگا اس پہ روچانا ہے اللہ کی عبادت ہے سبحان اللہ مجھے ادھو نے تو یہ سمجھا کہ عبادت نہ کھالے نماز پوڑ لے گا عبادت ہر حکم خواہ اللہ کے حکم کے سامنے اطاعت کی جبی کو چھکا دینا اور اس کو تسلیم کر لینا یہی آئین عبادت ہے اس کو اللہ پہلہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں اسی لئے حکم ہے تم جا رہے ہو کافر کا سلم خانہ دیکھو تم چہر آیا تم پھر لیکن تھوڑی سی مصیبت نہ آئی لونہ کر دیا سہر کر دیا جادو کر دیا ماز اللہ تو یہ ہمارا مسلمان بچہ بھی ماز اللہ کافروں کے یہاں جا کر دعا پھکواتے دیکھاؤں کافر کیا پڑھے گا وہ تو ہی پڑھے گا جو اس کے معبولانے پاتل کے کلبات ہیں تم اعتقاد بے چلے خدا کیا تم یاد دو اگر اللہ تعالی میں موت نہیں دیا ہو تو کسی کی پتوہ سنچا تو خود اللہ تعالی تو ہے نہیں مارے ماتا تو میں کنی موت تک الحمدلہ لکانے کا زندہ ضرور ہے اس نے کام ہونا چاہیے اسی یہ مسلمان کمزور ہو گیا اور باباؤں کی چمک گئی مستاقم رو سرکار کی بارگاہ میں اور باباؤں کی چمک گئی مستاقم رو سرکار کی بارگاہ میں آپ کی بیٹی نے ایک مرتبہ تاسد بھیجا اور کہا یا رسول اللہ میری بچے بیمار ہے بچہ بیمار ہے آئے دعا فرما دے اب بتاؤ رسول اللہ سے بڑھ کر مستجاب دونو ہم لوگوں کو اگر لوگ زیادہ بھولانے لگے تو ہم لوگ خوش ہو جاتے ہیں گبارہ کھول جاتا ہے ارے دن میں یا پچاس گھر جائی تو دعا کرے بڑکا بابا سرکار کی بارگاہ لے آپ کے دوختر پاہ کے کانسہ بھیجا کہ حضور کا نوازہ بیمار ہو آئے دعا فرما دو آقا نے فرمایا صحابی سے جاؤ میری بیٹی سے کہہ دو کہ حضور اللہ و نیمال وکیل پڑھے اللہ زندے ہو دیکھا دیں اسی کا نام ہے اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو آقا فرما دے جار پہ دے ہو حضور اللہ و نیمال وکیل پڑھے بڑکا جانتے ہو اللہ اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور وہی بیتری ہمارا کارسان وہی میرا بہتر مددگار سرکار نہیں گئے کہا جاؤ کہہ دو میری بھو تو حضور اللہ پڑھے اگر مات لکھی ہے تو آ کر نہیں تمہارا کافیل آیا کہا حضور آپ کی شہزادی خدا و عدہو لاشرے کی قسم کھا کے کہہ رہی ہے کہ میرے بابا چانہ خدا کی قسم بیرہ بیٹا چاہتا ہو اور کہہ تو چلے آئے انہیں اللہ کے قسم کہا ہی ہے کہ میرے بابا چانہ خدا کی قسم بیرہ بیٹا چاہتا ہو اور کہہ تو چلے آئے انہیں اللہ کے قسم بیٹی سبحان اللہ دو عالم کے تاجدار کو بلا رہی ہیں فرزند بیمار ہیں سرکار دو عالم نے جب قسم کے جملے سنے تو تشریف لائے چند صحابیل کو لے کر گئے اور وہاں پہنچے تو دیکھا کہ آق کا نواسا چاپلب ہے اور سینے پسنیاں اتنا دے چل رہی بخار کے شدر اور بالکل چاکنی کا وقت ہے سرکار کے آنکھوں سے اس بلتی جان کو دے ترازے چلے دے آقا ملا فرماتے تھے کہ سینہ نہ پیٹو آہو زاری ہوت کرو تو جب سرکار کے چشمہائے مبارک سے عشق کی موتیاں ڈھا تو میرے آقا سہاں کا کٹھے بار اور ہم موزے دید دیکھتا خود فرماتے ہیں ہاں ہاں بفر یہ میرے صحابہ ہم دویا رونے سے روتے ہیں ہاں اوق پر ہم دویا ہو بہنا سے روتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ آنسو نہ بہے ہاں اگر آنسو بہ جائے مصیبت پر تو یہ رافت و علفت و محبت کی نشانی ہے اس لئے زبان سے آہم پر کے فقہ کر دے بولو میرا ایمان ہے خدا کی قسم کہ اگر نبی دعا دے تھے تو ان کا بیٹا قیامت تک نہیں ملتی ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جب جہنم میں ڈالا جہنم جنت سے نکالا تو ابلیس نے کہا تھا اے مولا ہوئے زمین کر ہر چپن طبق پر میں نے تیرے عبادت دے اپنے سجدوں سے رہنے سبینوں آسمان کے طبق پاٹ دیئے ہے میری عبادت کا صلاح دے دے جب جہنم میں کی راہ اس کے لئے استوار ہو گئی اور جنت سے کھوچ فائن کا حجین کا پر پینا تو ابلیس مردود نے کہا تھا اللہ میری عبادت کا صلاح دے دے رحمان نے فرمایا متکبر لے جا کیا چاہتا ہے تو ابلیس نے کہا تھا مجھے قیامت تک کی محلت دے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس نے اسرافیل کی دوسری گھر آیا یمدی عمر پایا ابلیس قیامت تک زندہ رہے گا اسرافیل علیہ السلام جب پہلے باست رکھو گئے گے اور جب دنیا فلا ہو جائے گی اس وقت تک ابلیس زندہ رہے گا اللہ حسم مردود مانگا اللہ نے دے دیا اور گھر بہہو مانتے تو بولو مردود قیامت تک زندہ اے مامرم بیال اگر آپ مانگے ہوتے تو کتنا ملتا لماسوں کے لئے تین تین بیٹے تھے بچپنے میں دنیا سے چھڑے گئے آقا اگر ہاتھ اٹھا دیتے تو میرا ایمان ہے کہ میرے سرکار خود بھی قیامت تک حیاتِ ظاہری میں رہتے اور ان کے خاندان کا حرف ہے ایبلیس آیا پتا چلا اے لوگوں اللہ کی تقدیر سے ناراض ہونا اور صدقہ یہ شیطان کے حضرت ہے اور رحمان کے تقدیر پر راضی ہونا یہ نبی کے سنت ہے یہ فرمایا تم بھی راضی رہو موت آئے گی جلال الدین کو ابھی فرشتہ آوے اور دونوں طرف سے داب دے اور جنازہ میرا بلرام پر جاوے تو آپ لوگ یہ مت کہہ دینا ہائے ہائے حضرت مر گئے تو تقریبی آپ پوری ہو جاتی تب مرتے تم رضا بھائی سوچیں گے ماتا کہ اتنا خرچہ کے رہے سلام کے بعد مرتے تو اچھا ہوتا اور کچھ جو زیادہ عزیز ہیں وہ تو یہ کہتے ہائے اتنا پڑھیاں بول رہتے مر گئے تو بعض لوگ یہاں تک کہہ دیتے ماتا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کوئی سن نہیں کری چھے ماتا اللہ بول رہا زور سے ماتا ماتا اللہ بیکیا وہ یہ درست حق ہے اور وہ پادر مطلس مختار ہے وہ ابھی موت دے گے تو تم یہ کہو یہ جلال دین کتنا خرچہ سبیر تھا کہ اللہ اس کے رسول کا شکر کرتے کرتے موت پایا اللہ نے اس کے جنت کی راس آمد رہا اس کا نام رضا پر قبر ہے تو سرکار نے فرما جاؤ میری بیٹی سے کہ دو حسب اللہ و نیمل وکیل پڑھے اور اگر نوازے کی حیات ہوگی تو جیے گا وہ موت لکی فتضائے مدر میں حقیقی تک مر جائے آقا ہے لیکن نبی کی یہ تعلیم ہے سبحان اللہ اور آب بابا لوگوں کے دروازے پرشتی کر لگا ہے ہاتھ لگتے ہی سکتا ٹھوڑ کھارو مرز بیوکر خائب اتنے پہنچے ہوئے ہو تو روپیا پیسہ دورہ بھر ہو اسے مانگایا لو آسمان سے پھر چھپا رہے ہیں اس میں سویاں غریبوں کے جیب سے پھوستو رہے ہو اس لیے ایمان مستحق کرو اللہ کے بادت کرو اور اللہ تعالی سے مانگو اور اس کے پیاروں بجرگوں کے وارش در سے مانگو یہ بھی مانگنا اللہ ہی سے مانگنا اس لئے پیشانی غیر خدا کے سامنے نہ چھکے وہاں بھی بدین بتا کرتا ماذا اللہ کے ہمارے امجان نادان عقیدت میں قبل اندھر ہو جانے والی عوام ہماری کبھی کبھی یہ پیشانی جو اللہ کی بارگاہ میں چھکانے کے لئے بڑھائی گئی ہے اس پیشانی کو ہماری عوام جہانک کی وجہ سے غیر خدا کے سامنے چھکا دیکھئے یہ دیکھو جہانے کا مجدد امام رحمہ السلام ہم سنویے کہ تیشوہ سیدی اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ کہہ جو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اعلیٰ حضرت کا ان پہ بولوں تو رات ستم ہو جائے بس یہی کافی ہے کہ ڈال دے قلب میں عظمتہ ہے خوفا سیدی اعلیٰ حضرت اے انبیاء اولیاء کیو گستہ ہو اہل سنت کا مذہب غیر خدا کے سامنے سردہ جھکانے کر نہیں ہے اور امام ان پڑھ کا عمل شریعت میں سمد نہیں ہے امام تو بہت سے گھل چوک کر جاتے ہیں میرے رضا کو دیکھو یہ اس مزار پر حاضر ہیں جس مزار کو ابھی جناب قاری غیاء صاحب کہہ رہے تھے کہ الحمدللہ مدینے کو تو عرش اور چلت کے دشرف کہ وہاں ہے امام اول سنت اس مزار پار پر ہے جو مزار رب نے آتا کہ جس میں پار سے لگی زمین عرش آزم سے اب حضرت وہاں حاضر ہے آلہ حضرت فاتحہ پڑھنے کے لئے نیاز پیش کرنے کے لئے ارادت کی چلو وہاں حاضر ہے آلہ حضرت فاتحہ پڑھنے کے لئے نیاز پیش کرنے کے لئے ارادت کی چلو پیش کرنے کیلئے آلہ حضرت حاضر ہے دل چاہتا ہے سچتا کر لو آلہ حضرت کا نبی کی دارگاہ ہے اور ہندوستان میں عشق کا پس دینے والا امام احمد حضا سے بہتر کوئی نہیں اگرچہ ہزاروں نے سبق عطا کیا ہو الحمدللہ بہتر کیا ہے کرم ہندی مسلمانوں پہ ہے سارے بزرگوں کا لیکن یاد رکھے مگر جو عصدی میں ہے الحمدللہ وقار سنیت باقی مگر کرم ہندی مسلمانوں پہ ہے سارے بزرگوں کا وقار سنیت باقی مگر احمد حضا سے اعلیٰ حضرت وہاں ہے جو امام الانبیاء کا مزار ہے بایسے دخلے کے کائنات کا مزار ہے الحمدللہ وقار دار ہے قاسرِ حضرت کا مزار ہے صاحبِ حضرت قاسر کا مزار ہے وقتِ سلیم کی صداو والے کا مزار ہے نمائل حضرت کے جھنگ والے کا مزار ہے وہ مزار چھا ہے کہ جنت جس پر رشت کرتی ہے وہ مزارِ مصطفی اعلیٰ حضرت وہاں حاضر ہے بولو جب نبی نے کا عشق امام احمد رضا نے دیا اتنے پیان سے اور وہ اپنے محبوب اور الحمدللہ رب کے محبوب اور انبیاء کے محبوب سارے محبوب کے محبوب کے تاردہ میں حاضر ہیں فرماتے ہیں مورا جیرہ چاہت رہا کہ موہو پیشنیاں جھکا دو کہاں نبی کیا سالے میرا دل مجھ پہ حیجام برتا کر رہا تھا پیشانی جھکا دو مگر شریعت کی حدہ احمد رضا تم کو یاد آئی اس لئے فرماتے ہیں میں کیا کرو یہ دل مان جب پیشنی میں گیا تو میرا دل میری جگہ سے نکلا اور مزار مصطفیٰ کے قریب لوٹ نہیں لگا لوٹ نہیں لگا فرماتے ہیں اللہ اللہ ار اے بہتا کے بندو کوئی میرے دل کو بھنگو ابھی پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا کیا کہتے ہیں ایسے عاشق دل آپ انہیں وجد گئے اپنا دل بھی اور بانتے ہیں اور جب کہتے ہیں مورا جھیرا کہنگو اور جب کہتے ہیں مورا جھیرا کہنگو تو فرماتے ہیں ہمیں غور کیا تو فرماتے ہیں کہ الحمدللہ در روزہ کے مقابل وہ ہمیں نظر تغایا انہیں پوچھ کیسے پایا انہیں پوچھ کیسے پایا جو ہند ہے اور مقام مصطفیٰ ہے اور تربار مصطفیٰ ہے امام احمد رضا صلاب طلوع ہے دل چاہتا ہے کہ پیشانی جو کا تو اعلیٰ دل فرماتے ہیں اے دلمان یہ پیشانی غیر خوڑا کے سامنے نہیں جو سکتی فرماتے ہیں پیش نظر ونو بہار سجدیو کو دل رہے بے قرام پیش نظر وہ نہ بہار سجدیو کو دل رہے بے قرام روکیو سر کو روکیو یہو انتہال دے ہاں یہ ہی کس چیز کا انتہال دے نی جانتے ہو سجدیو کو دل رہے بے قرام روکیو سر کو روکیو یہو انتہال دے ہاں یہ ہی کس چیز کا انتہال دے نی جانتے ہو آشکِ دیوانہ اور آشکِ فرزانہ دو قائد ہیں آشکِ فرزانہ وہ ہوتا ہے جو عشق کے منزل میں پیرتا ہے مگر حدودِ شرعہ کو ایک بالشد نہیں پار لے کر اور آشکِ دیوانہ کبھی کبھی علامہ چامی پر وہ وضطاری ہو وہ آشکِ دیوانہ تھے اور آلہ حضرت آشکِ فرزانہ اس لئے اللہ تعالیٰ کے رسول کے آشکِ امام حضرتِ چامی جب سفر کرتے تو سرکار لوگوں کو خبر کرتے روک لو اس کو روک لو اور جو لوگ جنگ کی قویہ تک ہو جاتے ہیں وہ آشکِ فرزانہ ہوتے ہیں اور ان سے حدودِ شریعت کے قلم اٹھا لیے جاتے ہیں جیسے حضرت سرکار صحاق رحمت اللہ علیہ احمد آباد میں ہے وہ حقیقت کے آشکِ دیوانہ تھے اور الحمدللہ وہ کامل مجزور تھے آلہ حضرت کے ایک میں عشق کی حضور رہ کر شریعت کے حدود اٹھا سوانے فرماتے ہیں پیشے نظر و لوگہار سجدے کو دل میں بے قرار لوکیے سرکے روکے ہاں یہ ہوئی اپتہار اب تم کن سے مزار پر جانا تو بھاراں مد پڑنا مجالج بڑے بدماش ہوتے ہیں جانتے ہیں اور عورتیں جب بہن بیٹیا جاتی ہیں تو اور بڑے فریاد ہو جاتے ہیں یہ پگلی گھر سے جاتی ہیں تو بٹو آلے چھوٹا تین چار کمپنی کا بھر لیتے ہیں مرد جائیں گے تب جانتا ہے ٹوپیو آلے خبرنا کتے ہیں یہ بھی نہیں بھولے ہی نہیں بھیتا وہ دعا کرتے ہیں اللہ بھول بھیے نہ ہوئے تو اچھا اور جب تم لوگ سیدھے ساتھے جاتے تو کہتے ہیں بابا کھڑا ہوں یہاں حضرت پاو یہاں پٹکتے تھے یہ سواک کرنے کے بعد یہاں چھڑکتے تھے حضور لوٹا یہاں رکھتے تھے کتنے گھلک بنے ہیں کہ دیتے دیتے چھپ کی خیریت اور اگر بہن بیٹیوں کو دیکھ لیتے تو جانتے ہیں یہاں کی رکھی اندھی ہوتی ہیں تو دس پاس گھلک اور بڑا دیتے ہیں حضور ننگے بدن یہاں لیٹا بھی کرتے تھے اب یہ بڑے ہی کچھ نہیں وہاں چون لیتے ہیں اور کیا رانہ ہیاں پیسانہ ہی نہیں سجدہ مطلب یہ پیشانی غیرِ خدا کے سامنے نہ چھوکے مزاروں پہ جاؤ مختوب سرکار کیا حافظ ملک کیا والا حضرت کیا سرکار لٹا کیا حضور سرکار زلو شریع کیا تمام بردو ہو کے ارادت کے لیے چھاؤ مردو اور حضور کو رکھو کیا فتنہ وزری مرد جاؤ مگر اب فاتحہ پڑھو اور اس کے بعد میرا عادت پیش کرو دل سے یہ پیشانی کرو کو والا حضرت فرماتے ہیں میں نبی کی بارگاہ میں ناک پڑھتے پڑھتے سلام پڑھتے پڑھتے جب میرا دل پہ قرار ہوا کہ ضرور دھوک جائے تو والا حضرت فرماتے ہیں سنو اے دل یہی رو بھاگو نا یہی رو اور یہی جو انہیں یہی نا یہ ہمارا جھکائے تو تھیرا کا مناؤت ہے مدینے میں اے شوکے دل مان جا اے شوکے دل یہ سجدہ اگر ان کو روانی کیوں نبی بھی غیر خدا ولی بھی غیر خدا ہے بھی بھدر بھی غیر خدا ہے غیر خدا کے سامنے پیشانی جھکانا حراب حراب ہے اور تردد کے تمر پر اگر جھکانا دے تو پوپرا ہو فرمایا دل جھکے تو پتا چلا پیر کی بارگاہ میں سر نہ جھکے نبی کی بارگاہ میں سر نہ جھکے نبی کی بارگاہ میں سر نہ جھکے بلکہ ارادت کا دل چھک جائے اور یہ سر رکھ اللہ وادولہ شرے کی بارگاہ میں کی بارگاہ میں جھکے آج سے یہ تعلیم گاٹ بنا کر دل میں کیا پناہ کر رکھے گا چاہے تمہارے دین کا آستانہ ہو چاہے بزرگ کا آستانہ ہو خوش خاجہ رفا کا آستانہ ہو چاہے نام الانبیاء پایسے تخلی کے کائنا میرے آقا جناب محمد رسول اللہ کا آستانہ ہو پیشانی خیر و حبا کے سامنے نہ چھکے یہ رضا کی تعلیم ہے یہ شریعت کا حکم ہے یہ قرآن کا فرمان ہے یہ رسول اللہ کے فرمان کی شام ہے اب اگر کوئی آچنبی سننی بے اوقوف یا کوئی عورت بیچاری بھولی بھالی پیشانی چھکا دے تو اے بدمذہبوں اہل سنت کو تم قبر پوجوا نہیں کہہ سکتے ہو بلکہ تم چاہیے ہو اناد لے دل رہے ہو عوام کا عمل سنگ رہی ہے بلکہ خواست کے تحریر جو شریعت و شریعت کے مطابق کا عمل سنگ رہی ہے بلکہ خواست کے تحریر جو شریعت و شریعت کے مطابق ہے اور ان کا عمل جو سنت و شریعت کے مطابق ہے اس خلحاز کے عمال کو سنت بنایا جائے گا بھولو اب تو نہیں چکا ہوں گے سر کسی مزار کے سامنے ہاتھ اٹھو سنگ رہو ماشاءاللہ سبحاناللہ دوسری کڑی اٹھ سن مجھاؤ گا تو رات ختم ہو جائے گی دوسری کڑی ہے اور تمہارے رب نے یہی حکمتہ فرمایا ہے کہ اپنی پیشانی عبادت کی اور کوئی بھی عدا جو عبادت اللہ کے لئے خاص ہے وہ غیر خوبہ کے لئے مات نہ ہو اور تمہارے رب نے حکمتہ فرمایا ہے کہ اپنے ماتا کے ساتھ بلائی دو کیوں تو سارے ہندوستان میں امام صاحب ڈبلہ یہ بھالا پھوٹ پڑی ہے کہ جب تک شادی نہیں ہوتی تب تک بیٹا اپنا اور حلدی لگ گئی تو بیٹا سسرا یہ سارے ہندوستان میں لیکن مبارک بور جیسا محسط جہاں شہرے علم و پلا اور پلا ہی ہم ہے اس کا نام چامیہ شعفیہ ہے جہاں حافظ نویلت کی پالیمات آم ہے سارے اہلے شمیلت مبارک بورتے فخر کرتے ہیں تمہارے ساری کی وجہ سے نہ ہو تمہارے دولت کی وجہ سے نہ ہو اللہ اللہ ریائیٹی کے ہوتوں کے رس گلے کی وجہ سے نہ ہو وہ آتاک ڈھائی کے کرانے کی دوکان کی وجہ سے نہ ہو بلکہ حفل اور چامیہ شعفیہ کے صدقے میں مبارک بور کا ٹائٹل الحمدللہ بہت کے راہے یا رسول اللہ زندہ بات سبحان اللہ سنو حافظہ میں لکھلانا جاؤں اور عمل نہ کرو تو باہر سے آنے والے ضرور کہیں گے کہ میاں دھوبیاں گھٹھوے پر پیاسا ہے اور دوسری مثال یہ ہے کہ چراغ کے تلے اندھیرہ ایک صاحب میں زیر بتا رہا ہوں ایک صاحب میں نماز پڑھانے گیا تو میں نے کہا کہ میں تو زہر کا وقت ہے مسافر ہوں یہی رہتا تھا راجہ مبارک شاہ کے سامنے جو ہے پرسطم بھائی کے گھر میں ان کو دیکھو عشرفیہ پڑھا ہوتے ہیں اور یہ روز خات ہے ڈکارت ہے وہ کہا تھا مسافر ہوئے اب آم میں سے تھے آلیم نہیں تھے پڑھے لیکن میں سوچا کہ اب عشاء کے بعد ان کو صحیح سے سمجھاؤں تو یہ کہنا ان کی لائلی نہیں تھی لیکن بھائی پور کے لوگوں اتنا پڑھو اتنا سبر جاؤ کہ جامعہ عشرفیہ میں سارے ہندوستان کے لوگاتو ہیں اور فیضان حافظ ملزت کا لوٹ کر لے جاتے ہیں اگر تمہیں مقیم و مسافر تیمم اور تمہیں معذور اور صحیح کا یہ بنا ہو تو یہ بہت افسوس کیا ہے تو میں نے کہا ہاں میں یہی نورتم بابو کے گھر میں رہتا ہوں مگر میرا گھر نہ مبارک پور ہے نہ شرفیہ ہے میرا گھر بلرام پور ہے اور جب میں ہی نورتم بابو کے گھر میں رہتا ہوں مگر میرا گھر نہ مبارک پور ہے نہ شرفیہ ہے میرا گھر بلرام پور ہے اور جب تک میں اصلی وطن والا نہ ہوگا یا کم سے کمیہاں رہنے کائراتا نہ کرو بابو کا قیام نہ کرو تب تک میں سال بھر چلتا ہو ہے مسافر رہو گا تو میں اچھا ہی سن بات ہے اب تک کیوں نہیں انہوں نے کہا بورا کیوں بتاوے کی نہ بتاوے یہ کتبیہ قانون شریعت پڑھنی بات بہر شریعت صدر شریعت کی پڑھنی باتے ہو یہ سچی نماز افتی جلابت یہ پڑھنی باتے ہو یہ بہر شریعت انہوں نے لیکن کی پڑھنی باتے ہو اس لئے دنہارے درمیان چھوٹی سی جہالت افسوس کے لئے اہے بائی سے افسوس جس طرح ڈاکٹر کا مریض ہونا یہ بائی سے افسوس ہے اسی طرح سے تمہارا اتنا دین اور ضروریات دین کا نچاننا یہ بائی سے افسوس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبیل و حالین اے حسانہ شادی ہونے کے بعد بچہ ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے جگہ کر لیتا ہے شادی ہونے کے بعد بچہ ماں باپ سے الگ ہو جاتا ہے جگہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد دھوڑی دین اگر نہیں باگتے ہیں بابا تو سوالے اور سوالے اور سوالے کہتے ہیں اور چیخ میں اور اب اس والے لو ہی رہو نہ اممہ نہ بابا اب سوالے کے بس سیاہ ہو گئے ہیں اب کیا جانے اممہ کیا ہے تو کیا جانے کبھانے اے نہ باگو خبردار تمہارے لیے تمہارے سفر اور تمہارے ساڑے گھر دے سکتے ہیں ایسے گھر کو ڈھوڑا گھر دو اور کہہ دو کہ دنیا میں تمہیں باباپ کو ناراض کر کے تمہیں بسوال دے سکتے ہیں مگر چلت میں بسوال جائے کچھ بھی نہ ملو گی آقا فرماتے ہیں صحابی کا مجمع ہے آقا نے فرمایا اور اگر کچھ مہارے میں در دے پاکت اللہ صلی اللہ سنگا مولا بارد و صلی اللہ صلی اللہ و سلام بائمان علیکہ یا رسول اللہ آقا نے فرمایا تمہارے باب ناراض ہو کر دنیا سے چلے جائیں وہ چلت تو چلت ہے چلت کی حشب بھی نہیں پاکت یہ سبی کا فرمایا ہے اور تم سسرال میں آدھا بسوال پاکے چلے گے نہ کٹائی کر لے سارا مہولہ فجر کے وقت کہاں بیکاؤ دھولے بھائیہ کتنا مزہ کڑاوہ تا دھولے بھائیہ کہ بڑھاپا تک پانک کھانا مجھے گھر پہ رہو گے ٹٹاپ سے رہو گے مبارک پر میں چلے محولے دما آدمے اپنے باپ مہرم مہرم اپنے باپ اپنے ماں کے اپنے خاندار ہو برہم مہرم 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 نے فرمایا کہ خوشی بھو تب نہیں پاسکتے ہو تک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں باپ ناران ہو کے مر جائیں تو ان کو راضی کیسے کیا تو سرکار اشاد فرماتے ہیں میرے صحابہ کہ قیامت میں جب وہ رب کی بارگاہ میں جائے اپنا حساب دینے تو ماں باپ تو ناراض رہیں گے لیکن اللہ فرمائے گا اس نوجوان کے ماں باپ سے کہ اے فلا کے ماں باپ تو اس سے راضی ہو اس لیے کہ تیری موت کے بعد میری بارگاہ میں تیری مقفلت کی صبح و شام یہ دعا مانگا اللہ کے اطلاع پیار آئے گا اور جب اللہ فرما دے گا تو بلو ماں باپ راضی ہوگی کہ نہیں آقا فرماتے ہو کہ تم اپنے ماں باپ کے حق میں اتنی دعا مانگو اتنی دعائیں مفرد کرو نمازوں کے بعد ہر آقات میں جو تمہارا خدا تم دل مہربان ہو جائے اور خزبنات ماں باپ کو کلامت لے تم سے راضی کراتے ہیں اور کہے بندے نازی ہوگا پر مہربان کے بعد تیری اولاد تیرے حق میں رویا کرتی تھی اور میری بارگاہ میں مغفرت کل میں تیرے ہاتھ اٹھایا کرتی تھی بندہ راضی ہو جائے گا اور مادات راضی ہو کر ہم گناہداروں کو معاف کر دیں مگر کس کی ماں باپ جو کم سے کم پانچ وقتی خود نماز پڑھے اور نماز کے بعد کہے اللہ مغفر لی ولی والدہ اللہ مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کو بخش دے میرے ماں باپ کو بخش دے میرے رشتہ دار عزیز کو بخش دے اور سارے مومنین و مومنات سلطل جماعت کو بخش دے تو جب بندہ اپنے حق میں دعا کرے گا تب ہی تو ماں باپ کے حق میں دعا کرے گا اور یہ کم بخش دس بجے کے بعد فرشتہ آیا وہ باٹھ کے چلا گیا پورا رحمت کے لے کر فجر کے وقت اولاد چاہتے تو مانگ لو یہ گھر گھر راضہ کھٹ کھٹ آتے ہیں حاج جابر صاحب صدا دیتے کو اٹھنے کو تیار لے فرشتہ کہتا ہے اولاد مانگنا ہے مانگ لو فرشتہ کہتا ہے صحت مانگنا ہے مانگ لو فرشتہ کہتا ہے روزی مانگ جنا ہے مہاں ہوئے بردر آوہاں دیتا ہے پھر اس کے بعد مسجد میں جاتا ہے اب جو خوش نصیب فجر میں جاتے ہیں حضرت دعا کرتا ہے اللہمہ نایم صاحب کے بلا امام الجماع کے پاس بیس پورجی رو جاتی ہے اماموں صاحب مجبور ہے کیا کرے تو یہ بچاری کھڑے 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 دیتے ہیں بردہ مت بھیجا ہے فرشتہ حضر ہے رحمان فرماتا ہے قتمل صلاة لدلو کی شمس الہا غسط اللیلی و قرآن قتمل صلاة لدلو کی شمس الہا غسط اللیلی و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا یہ پاندر آوہاں پارے میں اللہ فرماتا ہے قتمل صلاة لدلو کی شمس الہا غسط اللیل اے بند ان معال پر جھورج کے ٹھلنے سے لے کر رات کے بھاپنے تک جس پہ اشارہ زفر ہے اسر ہے الحمدللہ اور مغرب ہے شاہر قرآن الفجر اور نماز الفجر کو بھی قائم کر یہاں قرآن بمانا صلاة کے ہے وہ قرآن اس نے یاد کیا گیا کہ نماز بے قلق بھی بھرک رہے یہاں تسمیتو قلب اسم الجزے یاد کیا گیا کہ نماز بے قلب بھی بھرک رہے یہاں تسمیتو قلب اسم الجزے وہ قرآن الفجر اور نماز الفجر کو بھی قائم کر اللہ قرآن الفجر کا نمشہودہ بلشت فجر کی نماز کا وقت فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے بولانا نسیر الدین صاحب کے یہ تاویز کے لئے ہفتہ بھر سے فال کرتا ہے جب ماں گئے سوٹھیاوں سے چل کر بنائے رکھی ہو یہ مطلب تو بیچاری پرکا کرے افرام بھی ہو کی لگ دیتے تو جاؤ لے جاؤ یہ ایک ہفتے سے شفا کے لئے اور بابا کے لئے تاویز کے لئے لائے لے بھائے ہو اور احمام فرماتا ہو کہاں فرشتے حاضر ہیں اور اگر ایمان فجر میں آمین ہوتا ہے اور دعا مانگے اور تن آمین پہ ہو اس بیان اللہ قد لے جاتے ہیں اور پھر کے حفظہ کے فرشتے فجر میں دوٹی پہ ماں مہور ہوتے ہیں قرآن نے فرمایا انہا قرآن الفجر کا نمشہودہ بے شک نماز فجر فرشتوں کی حاضری کا وقت اور جب تمہارے گھر مصیبت آئی بلا آئی پیلیا آئی ہے یہ بیلیا نہیں ہے یہ نہ شکری کی بلا دیکھو ہیرویں پتہ لاغی نہ جانی یہ بلا کونے کونے گھر پہنچے گی یہ بیلیا نہیں ہے ڈاکٹر آٹی با آج سائے سوئے ہو یہ رسولِ آزمی آہاشمی وہ آر کا قرآن ہے قطلِ تاؤل اور حیزہ اور وہ بلا نہیں ہے جو بنے اسرائیلی براتو تھے ورنہ قام کا قرآن ہے اے حقیق جسا اللہ میں آپ جنوہ فرما ہو اللہ کی یہ شان نہیں کہ آپ کی قوم کو عذاب دے جیسے انبیاء سابتین کے قومات اللہ نے ان کی شرارتوں کے عذاب دیا ورنہ ہم جوہے چھوڑا بنا کر ناوے گھڑا میں مر کے ہماری لاش بہتیں یہ ہمارے عمال کا صلح نہیں ہے یہ قرآن کس فرمان کا صلح ہے پروردگار نے فرمایا اے حبیب میں تم پر اتنا راضی ہوں کہ تمہارے صدقے میں اگر تمہاری قوم شرائط کرے گی تو بھی وہ عذاب نہ دو گا جس عذاب سے یہ خود اور یہ سارا پر بہتے موصب کرتے ان کو صلی اللہ حق اللہ فرماتا ہوں لاکام اللہ لئے سبہم وردہ فیہم اللہ لئے سبہم وردہ فیہم اللہ کی یہ شام نہیں ہے کہ حدیت اس قوم میں آپ چلوا فرما ہو اللہ اس قوم کو انبیاء سابقین کی کرتو عمال کی اور ان کی حمتوں کی عمال کی کرتو عمال کی وجہ سے جس طرح اللہ لہے پہنے امتوں پر عظام میں رکھا اللہ کے نبی کے صدقے میں ہم سب بھنچ رہے ہیں پرنا یہ پیلیا نہیں ہے ہم میں رکھا اللہ کے نبی کے صدقے میں ہم سب بھنچ رہے ہیں پرنا یہ پیلیا نہیں ہے نہ شکری ہے فلم نحال میں ہو ملکی میڈیا ہر دم دیکھتے ہو آنکھیں برباد کرتے ہو دل دل پاپی بناتے ہو یہ آنکھ میں پیلیا ہے یہ عذابوں کے جناسیم اور ابھی سوہ جاؤ ماباپ کی نافرمانی کرنا پڑ کر دو نمازیں پڑھنا شروع کر دو استغفار کرو اور جب آسوں سے عشق نگامت مہتے ہیں اور خوفی خدا کا چلیا بندی کے جسم اور آزا سے چھلکتے ہیں تب اللہ آسمان سے اترنے والے عذاب کو بھی ڈال دے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قوم بہت شریع تھیں سرکار یوسف مدقا فرمائے اور اللہ کا عذاب قرآن پاک پہ آگ کے گولوں کی شکل میں شہر نینوہ پہ گر اور قریب تھا کہ آگ کا ببولہ گرے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم عذاب میں مقتلہ ہو تو ان کی بیٹیاں بیویاں بچے جوان آگ کا ببولہ دیکھے گونے لگے بلک 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 اللہ فرماتا ہے جس میں میں عذاب کھیجتا ہوں اس قوم کو میں بچانے کے لئے مہد نہیں بوتا مگر اللہ فرماتا ہے اللہ قوم یونف مدر قوم اونس جلزاروں اتار ہوئی اور اپنے غلطیوں دلدہ ہوئی تو رہاں نے آگا بگولہ اٹھا لیا آگا لو یہ بھلا کیسی جائے گی اپنے عشق ندامت بہانے اپنے آبان پہ رونے سے مسجدیں آبان کر دے اگر حضرت یوسف علیہ السلام کی قوم اللہ کی عذاب سے پچھا نہیں کریں رونے سے استفاد کرنے سے اپنے آمان پہ نادم ہو کر عشق ندامت بہانے سے تو یاد رکھو رحمان اس میں تو رحمت کے صدقے میں جو حضا بنہ دے لے کل حضا فرمایا ہے اگر تم روگے تو سرکار کے صدقے میں ساری بلا جاؤگی اور انشاءاللہ عزت تمہیں شرط میں شفا تمہیں عزت تمہیں دولت تمہارے گھر تلیز ہوگی اللہ فرماتا ہے انہا قرآن غجری کانا مشہودہ ہاتھ اکھائیں انشاءاللہ اللہ کرسے با چھوٹی نماز ہم سر چھوٹے بڑے پڑے میلاجی بھوک لے دیں جو چھے کتنے حضرت جانبہ بے رہے ہو الحمدللہ آؤ رحمان فرماتا ہے غبی والی بینی احسان خبردار ماں باپ کو باٹھ کے منٹھ گا دو سسرال میں رہنے کی آدھت ختم کرو ماں باپ کے قدموں پہ رو ان کی حدمت کرو نیکی کھرو احسان کو اپھلائی کرو مجھے ملحاپے کو بھو چاہے تو کورویا نہ کھرو پیار دیا کھرو ان کی دوہ دوہ ہے جوہاں دون کو سبی اگر خلانہ چاہتے ہیں احسان یدریز بھائی کا حلوہ کھانو زمہ کمرزمہ بھائی کی مٹھائی کھانو ان کا سموسہ بڑا زودان ہے کھانو ہر آدمی چاہتا ہے ہمتے تینہ دان میرا کھلانا تلتا روہ جب نہیں ہے جلانت دین کی دعا کیا ہے اندا مسالہ دوگے خوب لمبی دعا مانگوں گا تاکہ کن مرگوں میں لگا میکن میری دعا ریاکاری کا پجموہ ہو سکتی دے اور ماں باپ کی دعا میں کبھی ریا نہیں ہو کھلا کے آپ دیکھ لو بڑھیاں پرسو پھر بلاؤ اتنی تعریف کری ہو چھوک دے ہو پوری کنپنی ہم کو کیا کر دے تمہاری تکلیف سے مگر جو ماں چانتی ہے میرے لال کے بچے سوہ شام کھاتے نہیں دوا کا پیسہ نہیں وہ رات بھرما رویا کر دے اے اللہ اگر تم نے تکلیف پہنچائی اور اللہ کی قسم مگر ماں نے ہاتھ اٹھا کے کہہ دیا کہ مولا جو لڑکا مجھے تباہ کر رہا اسے پہنچے میں در دعا کرے تو خوڑا کے قسم ماں کے پت دعا کی بلا ہو ہمارے حالے نہیں دال سکتے اپنے کتاب اپنے کتاب موٹی تھی بہت موٹی وہ کمبخت قدہیہ کہیں کہ پکارتا تھا اے قدہیہ کھانا دے دے حسو منا اما باپ ما باپ اے قدہیہ پانی دے دے ایک دن دو دن چار دن دس دن مہینے بھر اما نے برداشت کیا ایک دن ہاتھ اٹھایا اور کہا اے اللہ اس بیٹے کو میں نومہ اپنے شکم میں رکھ کر پالی تھی اور مولا مجھے رات دن میرے موٹاپے سے گدہیہ کہتا ہے اے اللہ میرے بیٹے کی صورت وہ گدہی کی صورت میں مس پڑھ فرم گزب رحمام آ گیا اور اس کا بخت کی نیچے کی جسم کی تصویر شکلِ انسان گزب رحمام آ گیا اور اس کا بخت کی نیچے کی جسم کی تصویر شکلِ انسانی کی اور گلے سے اوپر گدھا ہو گیا یہ دیکھو ماں ہے زدانے بھائیو ایک چائے پھلا کر ایک رضی اللہ کھلا کر جنت پہ نہیں جا سکتے ہو مولانا کو یہ ماں اصل جنت کے چکھٹ و بازو ماں نے بدوا دیا علامہ شابت قلوبی اپنے کتاب قلوبی میں تحریر فرماتے ہیں کہ ماں کا ہاتھ ناراض ہو کر دا اور دھر اس انسان جوان کی صورت گدھے میں مس ہو گئے اور بدل پورا شکلِ انسانی میں اب یہ کم بخب گدھے کی طرح دھچو دھچو بولنے لگ اور ایک گدھے میں جا کر گھڑیا کا جھوپڑا ویابان جنگل کے پرید مسافروں نے گزر بھانے کی آواز آتی ہے چند مومن تھے جا رہے تھے ان بیچاروں نے سوچا کہ لاؤ اس کا راہنے والی آباد دھچو دھچو کر رہی گدھے کی لاؤ ماجرہ معلوم کی آدھائی کیا ہے تو جب گھڑے کے قریب گئے تو دیکھا پورا بدل شکلِ انسانی کا اور چہرہ گدھے کی طرح اور دھچو دھچو کر رہا ہے اور دھچو دھچو کر رہا ہے لوگوں کو رحم آیا کہ ماجرہ سمدھ نہیں آتا ہے کہ چہرہ تو گھڑا ہے اور بدل انسانی آتا ہے تو لوگ چان نہیں پائے ٹھہر گئے کہا یار یہاں گلاؤ تلاش کیا جائے کہیں کوئی جو ہے انسان اور انسان زادہ ہے تو دکھا کیا جھوپڑی دور تھی دوڑی چاروں پانچوں مصافے پہنچے تو دیکھا امی جان موٹے بدن کی بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے تو دیکھا امی جان موٹے بدن کی بیٹھی اللہ اللہ کر رہی ہے یہ لوگوں نے پوچھا اممہ یہ جو گڑھے میں شکل گڑھے کی اور اور آزا بدن انسانی کے ہیں یہ ماجرہ کیا اممہ جان بیفر کر فرماتی ہے مسافروں اپنی راہ لو تب تیشے حال میں مت بڑھو مسافروں نے ایلتجا کی اے میری مام اس کراہتی ہوئی صورت پر ہمیں رحم آتا ہے کچھ تو بتا دو کیا وجہ ہے تو کہا اے میرے بیٹے یہ میرا ہی نوجوان بیٹا تھا اور یہ جب شعور میں ہوا کئی سال سے میرا بدن بھاری ہے ایک کم بخد مجھ کو گدہیہ گدہیہ کہہ مجھ سے میرا بدن بھاری ہے ایک کم بخد مجھ کو گدہیہ گدہیہ کہہ کہہ کے پکارتا اور میرا دل بھر آیا اور میں اللہ کی بارگاہ میں بدعا کی ہاتھ اٹھا دی کہے مولا میں دو مہرک کے پیٹ میں عزیدہ جھلی اور بائی بجھے شعور ہے لے پت اتنام کر محطت کر تو اس کو کھلایا بلالا اور یہ جیسی شعور ہوگا تو مجھ کو دبوہیہ کہتا ہے اے میری مسافروں میرا دل بھار آیا میں نے اللہ تعالی سے پتوہ کر دی یہ میرا ہی بیٹا ہے جو اپنے عمال کی سزا پا رہا تھا مسافروں نے کہا امہ تمہارے جھوپڑے کے پاس مرسل پیٹے کی کراہنے کی سزا رہی ہے تمہیں رحم نہیں آتا اور اے میری ماں ہم لوگ تو مسافر ہیں اس کراہتی ہوئی آواز پر ہم لوگوں کو درد بھر جاتا ہے اے میری ماں ہم مسافروں اور ہاتھ اٹھائی اور کہا اے اللہ اے مولا اس نے اپنے آمانوں کرتے اسے ماں کی بدعا سے سزا پا رہے اے اللہ میں رکھے جب ماں فرما دے اور اس کی صورت کو شکل انسانی میں تب دے فرما یہ دیکھو لوگ تب مزار پہ ہاں مزار کی برکتیں بہت ہیں میرا ایمان ہے اولیاء کے قدم ان کے جوتے ہمارے سر پر لیکن یاد رکھ لو ماں باپ اگر ناراض تو نہ غوث تمہارے حق میں دعا کر سکتے ہیں نہ خاجا نہ حفظ نہیں اپنا نہ اپنا لگ دا شا بلو محتر یو ہے اگر ماں باپ ناراض ہو تو لہن دو ہم یاد رکھو تمہارے ماں باپ تو باپ خاندام تو خاندام تو خاندام اور رشتیدار رشتیدار رسول اللہ کو تمہار حق میں دعا نہ کر لگے تو باہ بھولے بچھو ایک خلدہ خلاف امام صاحب کو جمعہ کو بیوکوب کر لگے ان کی دعا سے بلا نہیں کر سکتی ماں نے دل برداشتہ ہو کر دعا دی تو اللہ نے صورت رحمان فرماتا جب یہ بوڑھی ہو جائے جوانی میں نہیں فرمایا اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب یہ مابا ہو جائیں بڑھا پہ تک خبر فرمایا جوانی میں نہیں کیونکہ جوانی میں لوٹا سوٹا چابیق بہن کل اب آم کے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہی کرتے ہو ہی صرف یاد ہے تو ہممہ ہی صرف یاد قرآن ہوں کچھوکے پالے سوسران میں در ممارے ہوں یہی ہوں یہی جنمت ہے سوسران کے جنمت نہیں اللہ بہار پالا نے فرمایا جبی بہار پہ جائیں تو ہی ایمہ سمت ہو وہ ہم آم آم بریمہ اور ان سے تم دعا کرو تو نرب بات کرو یاد ہم مدلہ سمجھتے ہو اممہ کو کہا رہے نسو رہا نسو رہا اب ہی نہ کہو کھا ہو رہے ایسے مک کے دا گر گر کھا ہو یہ بتمیزی ہے قرآن فرماتا حب حف لہ جن حض اللہ بل رحم اپنے بازو کو چھکا دو اور امی جان ابو جان آہستہ سے پکا لیں تو شور نہ بچاؤ کیا ہے بل کی کان کے پاس آؤ اور قرآن فرماتا ہے اطاعت کے بازو جھکا دو اب با حضور کیا ہے وہ اگر کہ دے کہ سال فارم بھر گیا گرا ہے حج منظور ہے مت سال جاؤ تو مسلے شریعت ہے کہ حج کو موقھر کر دو فارم لوکا دو جہاز کا ٹکٹ باز گاؤ جب ماباپ آئندہ کہیں گے تب بھاج کر تُم کیا سمجھ رہو یہ نہیں راضی ہے تو تواف خوابہ بھی مقبول نہیں صفحہ مروہ کی صحیح بھی مقبول نہیں مصطفحہ کا مقبول بھی مقبول رہی رمیو اچھ مارو قرآن بھی مقبول رہی اللہ اللہ نبی کے پارگاہ ماباپ ناراض بھابے میں آجامیں اور ان کا کوئی خادم دوسرا بھائی نہ ہو اور ایسے ماباپ گیا ہوا جہاز موتائی ہے اور اس طال حج کو نہ جاؤ تو حکم یہی ہے کہ حج کو نہ جاؤ تم سمجھتے ہو ماباپ کا درجہ کم ہے رہمان فرماتا ہے مقبول لہما چنہ ذل اتا شیاری بازو چھوکا کر بولو نربی سے امی جان کیا ہے اب حضور کیا ہے اگر وہ کہے بیٹا محمد آباد آزم کا دعوت کھانے جا رہے ہو سینے میں ہمارے دما کے سبب سے سانس روک رہی ہے بیٹا مچ چاہو تو تم فورا اپنی بیوی کو کہو درجی نکھا دی چھئیو بیوی کہ دے چلو نا تم خیلے چاہو تھو جاہو چھئیو اگر تم چاہے ہاتھ جوڑو چھائے آئیسی بیوی کو سرزنیش کرو اور کہ دو کہ تمہارا حق میرے اپر آئے اور کہ دو کہ تمہارا حق میرے اپر آئے مگر میرے ماباب کا حق دن سے مکت مائے قرام فرماتا اور جب اپر آئے اور بہر یہ دعا نہ کرو کہ حضور امام صاحب چالیس دن سے اببا خٹیب کرتے دعا کہ دو اللہ امت آئے لیتے تو اچھا یہ پگلان چالیس زندھ ہونا پڑا تو اٹھائے لے پل کیے دعا کرو اببا حضور میرے امیل حیمان صاحب دعا کرو کہ ان کا سائی آتفت اللہ تراز فرمائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کے دروازے تک پہنے لیکن نا پی پرزن نا جوال اپنے ماں پاپ کی خدمت سے آجز رکر جب دین دن کے آٹھ دن کے پندرہ دن کے پی لیا ہو جائے بیمار ہوتے بعد سیزن کی ضرورت پڑتی ہے تو سیادو صاحب کے شیشے میں بند کر کے بارہ دن آزم گھر تک تمہاری ماں تمہاری خالا تمہارے نانا تمہاری مامی تمہارے پھپا تمہارے چچا سب بستر لیے گرگرہ رہے حضرت دعا کریوں یہاں امام مسجدوں میں دعا کرتا ہے ماں باپ رو رہے وہ یہ نہیں کہ رہے تھے کہ اللہ تعالی گھر بھی گیا سیور آگ بھی بیوی کے اب میرے پوتے کو اٹھا لو بیٹوا کو مار دو تاکہ کھرچا بگ جائے گھر کا پکنا بن جائے گئے ماں باپ اگر ڈاک بر دو کہ پانچ راک میں اچھا ہو جائے گا تو تمہارے ماں باپ اپنا گھر گر بھی رکھتا زیور گر رکھتا اور آئم اور بزرگو امام پیروں سے دعا کراتے ہے دعا کرنا میرا لال جی جائے گھر جاتا ہے زیور گر بھی ہو جاتا ہے پھر ڈاکٹر اندر سے آلہ رکھ آتا ہے کہ عبدال کریم تو رہا بٹوا اب اچھا ہو جائے تو وہ زیور گر بھی رکھی امام مسکر آکے نصیب بہنی اب بھائی آتا ہو یہ نائی کہتی ہے کہ بہنی اچھی تو مگر پھل زیور وہ گھر کوڑ نہیں وہ خوش ہے آتا صاحب لان میرا تھو جائے گا آج را چاہو جائے گا گر پیچھ دے گئے پروا نائی بابو بڑا ہوگا گما لے گا سیرائے گھر لے رحم آل اچھا کرو بے پانچ دن کے پھرکھے دشتے دار پانچ دن کے پھرکھے دشتے دار جب دستر رگا اس مطالوں میں چبا ہوتے تمہاری تھاکن تمہاری بہتر ساس تمہاری اچھی ساد کے اپنے دعا کرو لے اُس کے ساتھ ساتھ بیچ کرو بے مسکرہ رہے اے نابان چار دن دھو نا پڑا حضور امام صاحب کے ہاتھ پرزی بھیجتے ہو دعا کر دو اچھے ہو جائے وزا اللہ اٹھا لے رحمان فرماتا ہے اپنے مابان سعید کے حق میں مہت کی دعا نہ کر رب رب رحم ہو مہت اے مومن بن اللہ اپنے بوڑھے مابان کے حق میں ایسی دعا کر کیا تو قرآن تعلیم دیتا رب ہو اے میرے اللہ میرے رب میرے ماں باپ پر ایسی ہی رحم فرما کمار رب بیان صغیرہ جیسے مجھ کو پچھ پنیوں میں رحم کہا میرے تربیت حرمائی میں کہا چلے گئے آؤ اور اپنی زندگی کو سنھا دو اور اپنی ماں جس طرح شادی بیان سے پہلے تم ماں باپ کی سید کرتے تھے اللہ باپ تم مجھ شریف جی اللہ تم اطلب فرما تم اعلا عباد ہو جائے تو اپنی ماں باپ کو چُد نہ کرو جو کھاتے ہوں تو کھلاؤ اطرد پاک کو واقع سنا کر سلام سلام باپ آج دو نہیں ہو دس منت رکھو گے نا سارا اللہ دے دی رسول اللہ سر پاک 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 سر 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 مولانا محمد اگبار صلیم سلام سلام اللہ رسول اللہ ماں پاک بہت میں اچھی دو صدقہ خیرات نیکی کچھ کرتے رو کھراتے رو علمہ شاب الدین ہی کواقیہ ہے آپ فرماتے ہیں ایک کھراتے رو علمہ شاب الدین ہی کواقیہ ہے آپ فرماتے ہیں ایک ککڑی کھیرہ بیچنے والا آدمی نیکی آتے سے کی زندہ ہے اور چاہیں تو جنام کہتے رو کھیرہ کھڑی بیچنے والا ایک غریب آدمی نے اپنی امی جان کو خات میں دیکھا کہ ان پر کچھ عذاب قبر ہے امی جان نے صدقہ کرنے کے اشارت خات میں عطا فرم بیچارہ مالدار نہیں تھا کیا دیتا مالدار ہوتا تو شفیہ میں رسید دیکھوا دیتا سیراج العلوم میں حضرت مولانا صاحب حضم جیم میں رسید رکھتے ہیں حالم نہ رکھے بیچارہ تو کیا حالم اسی لئے رکھتا ہے کہ تمہارے نیک کمائی گاڑی کمائی اچھے جگل چاہتے ہیں مدد ہو آپ دے دو لیکن خریب کیا دے اس لئے صحابیہ دربار رسالت میں یا رسول اللہ امیر لوگ تو بازی مار لے گئے آپ نے فرمایا کیا بازی مار لے کہا یا رسول اللہ نماز ہم بھی پڑھتے امیر بھی پڑھتا ہے روزہ ہم بھی رکھتے وہ بھی کرتا ہے حج ہم یہاں رہ کر کر لیتے فرماتے ہیں اے غریب صحابی صحیح تو کہ رہا ہے امیروں کو اللہ اللہ نے دولت دیا ہے وہ صدقاؤ خیرات سے آگے ہو گئے جہاں اگر تیرے پاس دولت نہیں ہے تو رات کو جب کھانا کھایا کر تو اپنی بیوی کے موہ میں محبت سے ایک لکمہ ڈال وہ کہ تو بھوڈانی جانب دستر خان بچھایا کرو گھر پہ تم بیٹھو بیٹی بیٹھے بیٹا بیٹھے سب تمہاری اممہ بیٹھے بپا بیٹھے اور تمہاری بیوی بیٹھے اور ماں باپ کے سامنے سات سسر کے بہوے نہیں آتی ہیں تو اممہ کو خوبی کو الگ خیرا دو کہ تم تو ایک سات بیٹھو تاکہ تم پیار سے پیش آؤ تو تمہاری چھوٹی بچی بھی جب کل شادی ہوگی تو تمہاری آدھا دیکھے اور تمہارا ننہ بیٹا بھی جانے گا کہ اممہ کھاتے کھاتے ایک لکمہ اممہ کے موحہ میں ڈال دی رہے تو گویا زندگی کے مٹھاس کے لیے یہ سنتے وال رہے ہوتا کہاں ہے تم کہاں ایک بجے کے بعد جاتے ہو چورائے سے جب سارا تھنگا کھانا تھنگا روٹی کے بجائے لوہ کے لیے یہ سنتے وال رہے ہوتا کہاں ہے تم کہاں ایک بجے کے بعد جاتے چورائے سے جب سارا تھنگا کھانا تھنگا روٹی کے بجائے لوہ ہو جائے تب پہنچتے ہو تب کہتو گرمائے دے گرمائے دے کہ چھوڑیا گرمائے دے چھوڑیا گرمائے دے یہ کیا گرمائے انگر بیچاری پچوں کی خدمت بکری کی خدمت مرگی کی خدمت سب تھونا سب پچار نا سب پہار نا اور تم بھانا بجائے کہ گرم گرم روٹی نہیں گرم گرم چمچا سر سی کو میں ڈال دے ڈائے 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 اور پیار سے پیش آؤ آقا نے پر لائے اگر تیرے گھر دولت نہیں ہے تو دستر خام کی محبت اور دعا سے اللہ تعالی اتنا عجر تجھے ایک حقمہ کھلانے سے عطا تھا کہا بولے ہو ماباد ماباد نے حضرت شہاب نے فرماتے ہے ایک غریب آدمی ککڑی بیچا کرتا تھا اممہ پر عزاب ہو رہا ہے بشارت آئی بیٹا کو صدقہ کر دو بیچارہ صبح اٹھا اور مارکیر سے کھیرا اور ککڑی لیا چاکو لے کر چھوپے میں بیشتا رہا شام کو ککڑی کا چھلکا جب بچ گیا تو اممہ کے خواب اور بشارت دیا کہا اللہ میرے پاس تھوڑی سی ککڑی اور کھیرے تھے وہ بھی سمجھ بیچ ڈالا کا فرما بردان نے بیٹا تھا کیا صدقہ کرو سامنے سے چار ٹانکیں گدہیں جی جا رہے تھے اس آدمی کے دماغ میں آیا کہ مسکین جانوروں میں گدہ مانا جاتا ہے سی مگ گدہ کے ایسا جانور ہے کہ بھٹھا والا دھو لیتا ہے اور شام کو بھٹھا والا دھو گندہ مار دیتا جاؤ چرو اس کو کون کھلا تار بھٹھا اس لئے گدہ کو مسکین کہا جاتا اس کے پالنے والے بھی اس کر ضرم کرتے دانہ درہ نہیں دیتے دن پھر ہٹا ڈھو یہ اور رات بن کو چھوڑ دیائیں جاؤ اشرف کیا کہ پھڑ میں گو روڑ پہ بھو چھو اس پیچارے کا دل پھر آیا اممہ کی خواب اور ان کی بشارت یاد آئی کھرے ککڑی کا چھلکا جو لیے جا رہا تھا اس نے گدھے کو دیکھا اور سامنے پٹک دیا چھلکا اشارہ کیا گدھا آیا کھا لیا رات کو اممی جان نے بشارت دیا بیٹا تو ہرا صدقہ اللہ نے قبول کیا اور میں عذاب قبر سبھائی پا گئی سبحان اللہ زبان مان خوش قبر سنائی بیٹے میں عذاب قبر سے رہائی پا گئی اور اللہ نے تیرے تصد کو قبول اے لوگو جمعہ سال میں ہی بار کم سے کم اپنے ماباپ کے نام سے فاتحہ کر دیا کرو مدرسے کے طلبہ مجھے تو خیلہ دو نہ بلے تو محول کے پچھوں کو خیلہ دو نہ بلے تو گھر میں کوئی قریب میں اس میں دی محتاج بیوار آگ رہتی اس کو خیلہ سبتہ ماباپ سنبہ ہے اور تو چلنہ